ویلن جی ٹرمینلز کے بارے میں یہ گیس بزنس میں جو تین مہین ایگریمنٹس ہوئے تھے ایک تو گیس ایمپورٹ ایگریمنٹ تھا ایگریمنٹ جو کہ قطر کے ساتھ ہوا تھا اور جس کا عام شورو غابی ہے اور وہ ایگریمنٹ انڈر انویسٹیگیشن آپ کہہ لیں اس پہ انکواری ہو رہی ہے اب بھی اس پہ انکواری کر رہی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی ٹرمینلز پہ بھی اور ایلن جی ٹیل پہ بھی انہوں نے بھی رپورٹ مانگیا جو منسٹری نے سپریم کورٹ اور پاکستان کو بھی سبمیٹ کروا دیا تو یہ دو ایلن جی ٹرمینلز پہ دو ایگریمنٹ ہوئے ہیں ایک تو ایگریمنٹ ہوئے ہمارا تیس ایپرل دو دار چودہ کو گورنمنٹ سائٹ سے تھی ایس ایس جی ایل سوئی سیدن گیس پائپ لائن اور دوسری سائٹ سے ای ای ٹی پی ایل اینگرو ایلن جی ٹرمینل پرائیوٹ لیمیٹیڈ بیسیکلی اینگرو اور اس میں جو ان کی انویسٹمنٹ تھی اور ایکویٹی تھی انویسٹر کی وہ 3.4 ملین یو ایس ڈالر تھی اور اس پہ جو انہوں نے کذر لیا انویسٹمنٹ پہ انہوں نے 91.1 ملین ٹوٹل انویسٹمنٹ 120.5 ملین ڈالر تھی اور یہ ایگریمنٹ 2014 میں ہوا اور اس وقت سے لے کے آج تک اس پہ جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 44 پرسنٹ ہے یو ایس ڈالر دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں آئل اینڈ گیس بزنس میں جو میکسیمم ریٹرن ہے ایکویٹی پہ وہ 18 سے 20 پرسنٹ ہے اور 44 پرسنٹ جو اس کا ریٹرن آن ایکویٹی ہے ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی فیور اگر اینگرو کو دی گئی ہے تو یقیناً انڈر ہینڈ اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی دوسرا ٹرمینل ٹرمینل ٹو اس کا ایگریمنٹ فاس جولائی 2016 کو ہوا جی کپیسٹی سیم ہے دونوں کی اور اس نے سٹارٹ لیا جنوری 2018 میں اس کی ریگیسیفکیشن چارجز 0.41 ڈبل سین ایم میں بھی ٹی او ہے ڈیلی کپیسٹی دوسرا مائدہ ہوئا ہے جی فاس جولائی 2016 کو اور یہ کانٹریکٹ ہے پندرہ سال کے لیے اس پہ جو انویسمنٹ ہے وہ 54 ملین ڈالر ایکویٹی ہے ان کی اور جو کرزہ ہے وہ 81 ملین ہے ٹوٹل 135 ملین ڈالرز اس کی انویسمنٹ ہے اور اس کا بھی جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 22.74 پرسنٹ ہے یہ ریلیٹیب لی فاسٹ ریمنل سے کم ہے لیکن اس میں دو لاکھ پنتالیس ہزار ڈالرز اگر یہ بلو کپیسٹی چلتا ہے دوسرے میں کپیسٹی ہے جی دوسرے کا ریٹرن کتنا دوسرے کا تقریبا ابھی وہ شروع ہوئے رہے ہیں جی کہ فرسٹ جینوری فور جینوری 2018 سے ابھی سال کا تو اس کا ریٹرن جو ہے یہ رفلی ایک فگر دے رہے ہیں اوورال 30 پرسنٹ پر یہ لیکن یہ کمپلیٹ تو اس کی فگر سامنے آئے گی نا سال پورا ہونے پہ کہ اس نے کتنا ریٹرن لیا ہے لیکن اس پہ جو سو فار ہے وہ 22.74 ہے جو ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ 30 پرسنٹ پرسنٹ اور یہ بلو کپیسٹی چل رہا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو جو پی کرنا پڑتا ہے ایویس ڈالرز میں وہ دو لاکھ پنتالیس ہزار ڈالر پر ڈے دینا پڑتے ہیں اور یہ دو ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو انڈرس پریس کی ہے مین ایگریمنٹ جو ال ان جی ایمپورٹ کے ایگریمنٹ ہے اور پھر جو ال ان جی ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پیٹرولیم سیکٹر میں اس سے بڑھ کے اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی یہ دونوں ڈیلز جو ہیں بلکہ تین ڈیلز ہیں دو ٹرمینلز کی ڈیل ہیں اور تیسری ایمپورٹ ڈیل ہیں یہ فروسٹریشن میں کی گئی بدنیتی میں کی گئی ہیفیزرڈی کی گئی جس طرح بھی کی گئی لیکن یہ فگر ساری بتاتے ہیں کہ دنیا میں 44% ریٹرن کئی نہیں ہیں تو اس پہ ابھی ہم نے جو آج کا فیصلہ ہے اس پہ تین ای سی سی کی میٹنگز ہوئی ہیں ٹرمینلز پہ اور کافی تھارولی اسے ڈسکس کیا گئے اور پھر اسی سی کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے ایگریمنٹس جو ہیں دونوں ٹرمینلز کے ایگریمنٹس کو ہم نے لاو کے پاس بیجا لاو سے بھی ہم نے ویٹنگ کروائی اور آج اس پہ ہم نے کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی بریف کیا اور اس میں لاو نے اپنا اپنین بھی دیا میں ایگریمنٹ پہ زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے پارٹیز کے ساتھ ری نیگوسیٹ کیا جائے تو ہم انیشلی تو ری نیگوسیشن کے لیے جائیں گے فرس ٹیپ تو ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا اور پھر اگر بات نہیں بنتی اگر انہوں نے بزنس کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر ری بزنس کریں گے تو ہم ری نیگوسیٹ کریں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تو اگر اللہ نہ کرے اگر بات نہیں بنتی تو پھر جو فردر ریمیڈیز ہیں پھر اس پر سوچا جائے گا ڈسکس کیا جائے گا لیکن سو فار جو ہمارا فیصلہ ہے وہ یہی ہے آج کی کیابنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسے نیگوسیشن میں جانا چاہیے اور اس میں ایک کلاس موجود ہے ایگریمنٹ میں کہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو اسے پھر ری ویزٹ کر سکتے ہیں تو آج کے ڈسیئن ہمارا اور یہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں جو الین جی کے جو ٹرمینلز ہیں ان کو ہم انوائٹ کریں گے نیگوسیشنز کے لیے ایک کا جو پروفٹ ہے جس طرح سے تفصیل بتائی ملسی پیٹرولیوم نے ایک کا جو ہے وہ فورٹی فور پرسنٹ ہے دوسرے کا ٹینٹ بتا رہا ہے تھرٹی پرسنٹ ہے اور دونوں کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت جو ہمارے ایکانومی کو رپورٹ کرتے ہیں وہ دوستو سمجھ گئے ہیں لیکن جو لوگ جو لوگ نہیں رپورٹ کرتے ان کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ہم روپے میں ان کو ریٹرن نہیں دے رہے ہیں ڈالرز میں دولرز میں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس میں جو لگایا گیا ہے وہ جو پیسے لگائے گئے ہیں وہ بھی بڑے تھوڑے اور جو اس کے اوپر ابھی جو ہم حکومت پاکستان دے رہی ہے ایک جو ٹرمینل ہے اس کو ہم دو لاکھ پینسٹھ ہزار دو لاکھ پینٹالیس ہزار ڈالر جو ہے وہ روزانہ کا جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں چاہے ہماری کپیسٹی ہے یا نہیں ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ڈیلز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے اور اس طرح کا یہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ جس نیٹ پہ پہنچا ہے اس نیٹ پہ پہنچا ہوا ہے سو انشاءاللہ ہم نے یہ جو پروسیس شروع کیے ہیں یہ پروسیس ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو خوش خبریاں یہاں سے ہی ملیں گے یہ بہت سکیٹ کی سٹوری کے بارے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے سب وہ جو ایلنجی ٹرنل ہے یہ تو ابھی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ فیزیکلی آپ نے اس کو ویجٹ کیا ہے پھر صرف سیمپل پلیچ وہ صرف ہے آپ کی وہ آرڈٹ ریپورٹ ہے جو سپیشل ایلنجی پر آرڈٹ ہوا ہے ہمریو تو اس ریپورٹ کے اندر یہ تھا گیا ہے کہ یہ ایلنجی ٹرنل ہے ہی نہیں چیز نہیں ہے کیونکہ ایک جہتی پہ اولی بہت سے کے لئے گا ہوتا ہے اسے کہا تھا کہ اس کو عطبہ کریں اس میں ریٹ آف اٹھنز ہو تھا ہم نے بیسی کمیم کی بھی اس پر بجل تلائی تھی لیکن انہوں نے اس کو باہر نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہم تو اوپن بیڈنگ میں گئے ہیں اور اوپن بیڈنگ کے اندر ہم نے ایک چیز نہیں ہے اور وہ آئی آلا کو مانتے نہیں ہیں تو ایک تو آپ کہنے کے لیے موشیرٹ کریں کہ لیکن یہ لوگوں نے ایک تکیسی پیرمنٹ کیا ہے کیا ان کے احلاق قدار سے سطح کریں دیکھیں جی پہلی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی تک میں نے اس سے ریلٹ نہیں کیا اور یہ پورٹ کلاسر میں یہ دونوں ٹرمینلز لگا گئے ہیں اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انیشلی وہ کیمیکل کا ٹرمینل تھا یا جو بھی تھا اس کے ذریعے کیمیکل ان لوڈ ہوتا تھا پھر اس میں کوئی انہوں نے ردو بطل کیا ردو بدل کرنے کے بعد اسے ایلم جی کے لیے استعمال کیا تو یقین اس ایڈیمنٹ کو ہم بڑا اس سے صرف ہم نہیں دیکھ رہے ہم تو تمام انگلز سے دیکھ ہی رہے ہیں ایسی سی میں سے اس پر تین بار ڈسکیشن ہوئی تین سیشنز ہوئے لیکن اس کو باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو ریلونیڈڈ کز آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ریفرنس بنتا ہے تو ضرور اگر ان کے ساتھ بات نہیں بنتی اگر ہم نے تو بات نیگوسیشن پہ شن کی ہے سو فار جو ہمارا ڈسی این ہے یہ نیگوسیشن کے اور اس میں کلاس بھی موجود ہے نیگوسیشن کی کلاس بھی موجود ہے کہ اسے پیوچل کنسینٹ کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے نیگوسیٹ کیا جا سکتا ہے تو اگر وہ نیگوسیشن پہ نہیں آتے تو پھر جو فضل ریمیڈیز ہیں وہ ڈیفنیٹی ہم اویل کریں یہ جب واحدہ ہوا تھا فارٹا کا یہ ہے کہ آپ کانسیٹیوشن کو تبدیل کرنے کے پہلے آپ کسی بھی سور اکرام شیئر سم نہیں کر سکتے بڑھا سکتے نہیں نہیں یہ تو ایک کانسیٹیوشن کے دہت ایک کانسل اف کومن انٹرسٹ ہے اس کانسل اف کومن انٹرسٹ میں جب فارٹا کا یہ مرجر کی بات آئی تھی اس وقت یہ تمام صوبوں میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ ہم فارٹا کو جب مرج کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک الہیدہ ڈیویلیپمنٹ پروجیکٹ لانا ہے اور اس کو ایک ظاہر ہے کہ باقی پاکستان کے برابر لانے کے لیے فارٹا جو ہے وہ بڑا پیچھے ہے اس کو جو ہے وہ آگے لائیں گے تو اس کے لیے ایک یہ بات جو ہے وہ سی سی آئی میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے ہر فورمز کے اوپر ڈسکس ہو چکی ہے جب کانسیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی اس سے پہلے ایک پلٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی جو ایک صاحب تو یہ ہے کہ جو پرائے مینسٹر نے سی پینی اور پی پینی وغیرہ سے جو ملاقات کی تھی جو بات کی ہے آئی بیٹ کے پاس نہ جانے کی جمانت سے اس کا بیک گراؤں بتا دے کیا وجوہات ہے کہ جو بات اللہ نے کی ہے اور درستہ سرور صاحب سے سوال ہے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ اس نے ایڈر ہیڈ ڈیویلیپ نظر آ دیا جتنے کی ایڈیویلیٹ ہو رہے ہیں چاہیے انٹرنیٹ کو نیموز کی آپ وفاقی وزراء اسلامباد نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے فواد چودری کا کہنا تھا